نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے کیا جمہوریت انتخابات کا نام ہے کولم نگار ہے بیلسٹر حمید اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریڈی سے مصطفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنڈیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceصبح.org www.niceصبح.org ایران آج کل عالمی خبروں میں ہے امریکی اور اسرائیلی حلقوں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معایدہ ختم ہونے کے بعد ایران بڑی مقدار میں یورینیم بنا رہا ہے جس سے وہ نیوکلئر بم بنا سکتا ہے اس وجہ سے عالمی میڈیا اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ایران پر گہری نظر ہے دوسری طرف پاکستان اور بھارت کی ایران میں دلچسپی بڑھ گئی ہے حال ہی میں چار دن کے وقفے سے دو بھارتی وزیر یکے بعد دیگرے تہران گئے تھے پاکستان اور بھارت کی دلچسپی کی وجہ ایران کی خطے کی سیاست کے حوالے سے سوچ میں تبدیلی ہے جس کا اظہار اس نے شاہ باہر منصوبے میں کیا ہے ایران کا چین کی طرف چھکاؤ ترکی ایران پاکستان چین اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات اس تبدیلی کا اظہار ہیں اس وقت مختلف ممالک کی خارجہ پولیسیوں میں تبدیلی اور دنیا میں نئی صف بندیوں کے ساتھ ساتھ ملکوں کے اندرونی نظام بھی بدل رہے ہیں پرانے اتحادوں کی طرح پرانے نظام بھی ٹوٹ رہے ہیں یہ بات ایران پر بھی صادق آتی ہے جہاں نظام کو لے کر قدامت پرستوں اور اصلاح پسندوں کے مابین رسطہ کشی جاری ہے ایران میں انقلاب کے بعد طاقت دو قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں رہی ہے ایک وہ جو پگڑی پہنتے ہیں اور دوسرے وہ جو بڑے بوٹ پہنتے ہیں تاہم اب چہے میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ طاقت سر سے پیر کی طرف جا رہی ہے یعنی پگڑی والوں کے ہاتھوں سے نکل کر بوٹ والوں کی طرف منتقل ہو رہی ہے اس کا ایک ثبوت ایران کی نئی پارلیمنٹ ہے اس پارلیمنٹ کا نیا سپیکر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا سابق برگیڈیر جنرل ہے پارلیمنٹ کے بورڈ میں بیٹھے ہوئے تین چوتھائی لوگ یا تو پاسداران انقلاب کے سابق رکن ہیں یا حاضر سرویس ہیں ایران میں کئی دانشور بار بار سپاہ پاسداران انقلاب کی طرف سے ایرانی حکومت کا براہ راست کنٹرول حاصل کرنے کے امکانات پر بات کر چکے ہیں ان کا خیال ہے کہ اس سمت میں اگلا قدم دوہزار اکیس کے انتخابات میں ایسے صدر کا انتخاب ہو سکتا ہے جس کا تعلق پاسداران انقلاب سے ہو امریکہ اور یورپ میں بائے بازو کے دانشوروں کا خیال ہے کہ ایران میں پاور سٹرگل زور پکڑ رہی ہے اور ایران کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں موتدل مزاج لوگوں کی مدد کی جائے تاکہ ایران خود اندر سے اپنی اصلاح کر سکے 2015 میں صدر اوبامہ نے ایران کے ساتھ نیوکلئر ڈیل کرتے وقت اسی دلیل کا سہارا لیا تھا ان کا خیال تھا کہ یہ ڈیل اعتدال پسند لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرے گی صدر روحانی کا اس وقت بیانیاں یہ تھا کہ ایران میں موتدل مزاج لوگ تاریخ قوتوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں وہ ملک کی روح اور مستقبل بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں ڈیل سے ان لوگوں کے ہاتھ میں ایک کارڈ آ جاتا ہے اگر اعتدال پسند یہ کارڈ استعمال کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا پوری انسانیت کو فائدہ ہوگا مگر بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں بلکہ نتائج اس کے برعکس نکلے اس سال موسم سرما کے انتخابات میں قدامت پسندوں نے تہران سویپ کیا جبکہ شہر کی تیرہ میلین کی عبادی سے موتدل مزاج ایک لاکھ ووٹ بھی نہ لے سکے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصلاح پسند اور اعتدال پسندوں نے عوام کی حمایت کھو دی تجزیہ کار اس کا ذمہ دار صدر ٹرمپ کو قرار دے رہے ہیں ان کی طرف سے معاہدہ ختم کر کے دوبارہ پابندیوں نے سخت گیر اناثر کو ایران کی ڈرائنگ سیٹ پر بٹھا دیا ایران کی سیاسی اشرافیہ کے اندر اصلاح پسند لوگ دو اشرو سے منتخب اداروں کو متوازی ریاست کے مقابلے میں مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے تھے بڑی مدت بعد وہ اپنی ناکامی کا اطراف کرنے پر تیار ہوئے ہیں وہ اب متوازی ریاست کے رہنماؤں کی طاقت پر قبضے کے خرچے میں مبتلا ہیں کچھ دانشوروں کو خرچہ ہے کہ طاقت کی کشمکش میں جلد ہی اسکری قوتوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا ایرانی عوام گروہی کشمکش اور مرکب بہران سے تنگ ہیں امریکی بابندیوں سے ملک کی معیشت سے لہو نچوڑا جا چکا ہے عوام کی قوت خرید اس سے بہت کم ہو چکی ہے وہ اس بات پر ناراض ہیں کہ ایران کو عالمی سٹیش پر اپنے کردار سے محروم کر دیا گیا جو ان کا حق تھا اور اس سے ایک نئے قسم کی قوم پرستی جنم لے رہی ہے صدر روحانی اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہے ہیں خواہی کے خارجی محاص پر ہو یا داخلی دوسری طرف ان اعتدال پسندوں کے مقابلے میں اسکری حلقوں کے ہاتھ مضبوط ہوئے ہیں اور دن بہ دن مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں سپاہ پاسداران انقلاب سن 1989 سے ہی قوم اور عالمی توجہ کا مرکز رہی ہے جب سیاسی اصلاح پسندوں نے اقتدار اپنے ہاتھ ملیا تھا نیوز میڈیا کے ایک بڑا گروپ کھلے عام پاسداران انقلاب کو حدف تنقید بناتا رہا ہے اس کے جواب میں پاسداران نے اپنا میڈیا کھڑا کیا جو ان کے بیانیے کی تشیر اور ان کے محاصن کی تصویر پیش کرتا ہے معاشی میدان میں امریکی پابندیوں کی وجہ سے پاسداران نے اپنی ایک زیر زمین معیشت بھی بنا لی ملک کی معیشت سے بھی انہوں نے بڑا حصہ وصول کیا ملک کی بڑی بڑی کمپنیاں ان کے اسٹر رسوخ کی وجہ سے ان کو آلہ ترین عہدے پیش کرتی رہی اور ملک کے تعمیراتی منصوبوں میں یہ سب سے بڑے ٹھیکے دار بن کر اگرے انتظامی معاملات میں بھی ان کی مداخلت کھلے عام ہوتی رہی انہوں نے بارہا حکومت کی پولیسیوں اور منصوبوں کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کی پاسبان کا میڈیا سیاستدانوں اور نوکر شاہی کے خلاف سخت پروپیگنڈے میں مصروف رہا اس میڈیا میں صدر روحانی کی انتظامیہ کو کرپٹ اور نا اہل بنا کر پیش کیا جاتا رہا ان پر مغرب پرستی کا الزام بھی لگایا جاتا رہا اب ان کی تنقید کا نشانہ تمام سیاسی قوتیں ہیں گزشتہ عشرے کے دوران یہ لوگ ایسی فلمیں، ڈاکیومنٹریز اور ٹی وی ڈرامے بناتے رہے جو اصلاح پسندی اور اعتدال پسندی کے خلاف ان کا بیانیاں پیش کر رہے ہیں اور ان کا حدف زیادہ تر نوجوان لوگ رہے وہ نوجوانوں کو یہ بتاتے رہے کہ انہوں نے انقلاب لانے اور اسے بچانے کے لیے کام کیا جبکہ سیاستدان ایک دوسرے سے دستو گرے پا رہے یا پھر کرپشن میں مصروف رہے اور ذاتی اور گروہی مفادات پر قومی مفادات کو قربان کرتے رہے اپنے میڈیا میں یہ لوگ اپنے آپ کو یہ کریڈٹ بھی دے رہے ہیں کہ یہ وہی تھے جنہوں نے دہشتگردوں کے خلاف کامیاب جنگ لڑی اور ایران کو ان کے اثر سے پاک رکھا پازبان کی پالیسی سے لگتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں خوف بھی پھیلانا چاہتے ہیں اور عوام سے محبت پانے کے خواستگار بھی ہیں کرونا بہران کے دوران انہوں نے تین آشاریہ پانچ ملین گھرانوں کی مدد کا دعویٰ کیا انسانی ہمدردی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس وقت ان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ان کے مخالفین کمزور ہیں روحانی نے دوہزار تیرہ اور دوہزار سترہ کے انتخابات اس وعدے پر جیتے تھے کہ وہ ایرانیوں کی امیدیں بحال کریں گے اب وہ جب اپنی مدت ختم کرنے والے ہیں تو ملک میں گہری مایوسی ہے ایران کے آئندہ انتخابات میں سخت گیروں کی فتح کے امکانات واضح ہیں لیکن اس پر ایران کی سیاست ختم نہیں ہوتی ایرانی سیاسی اشرافیہ کے درمیان تصادم جاری رہے گا پاسداران انقلاب ہو سکتا ہے براہ راست اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیں لیکن شاید وہ اس کے نتائج سے خوش نہ ہوں ایران میں سن 1989 کے انقلاب کے بعد مسلسل انتخابات ہوتے رہے ہیں لیکن ایرانی سماج جمہوریت اور اس کی برکات سے اتنا ہی دور ہے جتنا نصف صدی پہلے تھا اس تجربے میں سبق یہ ہے کہ جمہوریت محض انتخابات کا نام نہیں یہ ایک طرز زندگی ہے جس کو فروغ دینے کے لیے انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کا احترام بنیادی شرط ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی